آج کی کہانی ہے ایک بہادر فوجی کی ادھوری پیم کہانی راجیس بہت ہی اچھا لڑکا تھا اور اپنے گاؤں میں ہی بہت محنت سے کام کرتا تھا اس کا ایک ہی سپنا تھا کہ بڑا ہو کر فوجی بننا ہے اور اس کے لئے وہ دن راج بہت ہی محنت کرتا تھا اس کے گاؤں سے کچھ دور سمن کا گھر تھا جس سے وہ بہت ہی پیم کرتا تھا اور ہمیشہ یہی سوچا کرتا تھا کہ جب وہ دیس کا فوجی بن جائے گا تب وہ سمن سے سادھی کر لے گا سمن بھی راجیس سے بے پناہ پیار کرتی تھی اور اس سے ہی سادھی کرنا چاہتی تھی وقت بیتتا چل گیا اور ایک دن راجیس فوج میں بھرتی ہو گیا اب وہاں اپنی ٹریننگ پر جانے کی پلاننگ کر رہا تھا تب ہی سمن آئی اور رونے لگی اور بولی میرے پیتا جی میری سادھی کسی اور سے کرنا چاہتے ہیں تم ان سے کب باتیں کرو گے راجیس نے بولا سمن تم روو مت ٹریننگ سے آنے کے بعد میں تمہارے پتا سے جرور باتیں کروں گا اور تم سے سادھی بھی کر لوں گا لیکن تم رونا بند کر دو ابھی نہیں تو میں ٹریننگ پر نہیں جاؤں گا سمن نے بولا ٹھیک ہے میں تمہارا انتجار کرتی رہوں گی مرتے دم تک راجیس اپنی ٹریننگ کے لیے نکل گیا اور وہاں جا کر بہت ہی بجی ہو گیا کیونکہ ہم لوگوں کو بھی یہ پتا ہے کہ فوج کی ٹریننگ بہت ہی کٹھن ہوتی ہے سمن ہمیشہ راجیس کے فون کا انتجار کرتی تھی لیکن راجیس نے فون نہیں کیا راجیس کی ٹریننگ ختم ہو گئی اور وہاں بہت ہی خوش تھا کہ اب وہ سمن کو جا کر بہت ہی بڑا سرپرائز دے گا لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منجور تھا جس دن راجیس کی ٹریننگ ختم ہوئی اس کے کچھ دن پہلے ہی کچھ آتنگ کی حملہ ہو گیا تھا اس کے بعد سبھی ٹرینڈ فوجی کو بارڈر پر بھیج دیا گیا جس میں راجیس کا بھی نام تھا پہلے تو راجیس تھوڑا نراس ہو گیا لیکن جب اس کو اپنا سپنا یاد آیا تو وہاں بہت ہی خوش ہوا کہ جو وہاں بڑا ہو کر کرنا چاہتا تھا آج وہ دن آ گیا ہے اور ہم بھارت ماتا کی سیوہ کریں گے بارڈر پر لڑائی شروع تھی اور راجیس وہاں پہنچ گیا اور جاتے ہی کچھ دسمنوں کو مار گرائیا راجیس لڑائی کر رہا تھا کہ ایک دسمن نے پیچھے سے راجیس کو گولی مار دی لکی ہونے کے کار راجیس نے حمد نہیں ہاری اور اس کو مار گرائیا راجیس کو کئی گولی لگی اور اس نے وہی پر اپنا دم توڑ دیا مرنے سے پہلے راجیس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ایک ہی بات کا گم تھا کہ سمن کیسے رہ گی ادھر جب سمن کو پتا چلا تو وہاں پاگل ہو گئی اور اپنے آپ کو مارنے کے کوسس کرنے لگی لیکن جو قسمت میں لکھا ہو اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں دوستوں آج ہم لوگ آرام سے گھوم رہے ہیں میرے پیارے بھائیوں میرے پیارے بھوجی بھائیوں کے تیاغ اور محنت کے دم پر ہی ہم لوگ سکھ چین کی نیند سو رہے ہیں ان کے اپنے پریبار سے دور رہنے کا درد اور تیاغ ہم لوگوں کو محسوس کرنا چاہیے یا کہیں بھی پھوجی بھائی ملے تو انہیں تہہ دل سے سممان و دھنیواد دیں اگر آپ نے ابھی ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو سسکرائب کریں دھنیواد